اور ایل ایسی پر تناف کے بیچ آج موڈی جنپنگ کا ہوگا آمنہ سامنا برکس کا پاروہ شکر سمیلن ہے آج اور ورچول پلیٹ فارم پر دونوں نیتاؤں کا ایک بار پھر سامنا ہوگا ایک مہینے میں دوسری بار موڈی جنپنگ ساتھ ہوں گے پچھلی ہفتے چین نے ڈس انگیجمنٹ پر سہمتی سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب ورچول پلیٹ فارم پر ہی سہی پر موڈی اور جنپنگ آمنے سامنے ہوں گے اور برکس دیشوں کا یہ سنگٹھن آخر کیا ہے یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے برکس آئیے دیکھتے ہیں انفرمیشن وال کے ذریعے اُبھرتی راشتری ارتھ ویوستاؤں کا یہ ایک سنگ ہے جس کی آج میٹنگ ہونی ہے اس کے پانچ صدس سے دیش ہیں اور وہ صدس سے دیش کون کون سے ہیں بی فور برازیل جلدی جلدی ہم اسے چینج کریں گے آر فور رشیا آئی فور انڈیا آبیسلی سی فور چائنا اینڈ ایس فور ساؤتھ افریقہ یہ پانچ ملک ہیں برکس دیشوں کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے اور اس کی ستھاپنا ہوئی تھی سال دوہزار نو میں اور جب یہ ستھاپنا ہوئی تھی دوہزار نو میں تو شروع میں اس کے چار صدس سے ہی تھے اب پانچ ہو چکے ہیں دوہزار دس میں ساؤتھ افریقہ نے بھی اسے جوائن کیا اسے جوڑا گیا اور اس کے بعد اب پانچ صدس دیش ہیں ویشوک جی ڈی پی میں اس کا تیز فیزدی یوگدان ہے یہی سب سے اہم بات ہے دنیا کی لگ بھگ بیالیس فیزدی آبادی اس کے دائرے میں آتی ہے ان پانچ دیشوں کے آر فائیف کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے پانچوں دیشوں کی مدرہ کا نام کیونکہ آر صحیح شروع ہوتا ہے اسی لیے اسے آر فائیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ادیش کیا ہے ستھائی نیا سنگت اور پارسپرک آرثک اور ویعپارک سہیوگ ان دیشوں میں بنا رہے اس ادیش کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اور آج اسی کی بہت اہم میٹنگ ہونی ہے اور اس ورچول کانفرنس میں پی ایم موڈی اور جنپنگ ہوں گے آمنے سامنے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر